نمشکار میں ڈاکٹر ستی شرما ڈی اے جامس ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں آستما کے بارے میں آستما یعنی دماغ جسے ہم سواہ شروگ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں اکثر سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے سانس پھولنے لگتا ہے تھوڑا سا چلتے ہی سانس بھرنے لگتا ہے اور کئی بار تو بیٹھے بیٹھے بھی سانس بھجاتا ہے پھولنے لگتا ہے تو مینلیس جو آستما کی پرابلم ہے وہ موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے یا پھر دول مٹی سے الرجی کے قارن چیسٹ انفیکشن ہو جانے کی وجہ سے اکثر آستما کی پرابلم ہو جائے کرتی ہے اب چیسٹ انفیکشن کسی بھی قارن سے ہو چاہے وہ بہت پرانے کھانسی رہی ہے اس کی وجہ سے چاہے وہ سکی ہو یا بلگم والی ہو اس کی وجہ سے اگر چیس انفیکشن رہ گیا ہے تو بھی آستما بن چکتا ہے یا پھر بہت زیادہ سموکنگ کرنے والوں کو بھی اکثر آستما کی پرابلم ہو جاتی ہے کوئی بچپن میں نمونیاں بگڑ گیا تو اس کی وجہ سے کوئی انفیکشن رہ گیا تو بھی آستما کی پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر کوئی شواشنلی کے اندر جیسے کوئی سویلنگ آ گئی ہے یا کوئی چیز بلگم آٹ گئی ہے جس کی وجہ سے اکثر سانس لینے میں پریشانی ہو جائے کرتی ہے اور آستما کی پرابلم بن جاتی ہے تو آستما کے روگوں کو خاص طور سے دیکھئے اپنا پر دھیان دینا ہوگا کیونکہ ایک تو کسی بھی طرح کا سموکنگ وغیرہ بلکل نہ کریں کیونکہ جتنا بھی دھول مٹی ہے دھوا ہے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو سموکنگ نہ کریں دھول مٹی کا اگر کام کر رہے ہیں تو کوئی ماسک وغیرہ لگا کر رکھیں کوئی کپڑا بان کر رکھیں موں اور ناک میں ایک دم سے ڈائریکٹ ایلرجی کا اٹیک نہ ہو تاکہ سانس کی پرابلم کم ہو سکے نمی والے موسم میں بھی اپنا بچاؤ رکھیں خاص طور سے ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں بلکل نہ لیں کیونکہ ان کی وجہ سے بھی آستما کی پرابلم بہت زیادہ ہو جائے کرتی ہے تو آستما کے روگیوں کو گرم پانی کا سیون جرور کرنا چاہیے اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے گرم پانی کی بھاپ لینا بہت اچھا رہتا ہے کافی لاب دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ادرک اور شہد اگر ادرک کا جوس اور شہد کو تھوڑا سا ملا کر چاٹا جائے تو اس سے بھی کافی آرام مل جاتا ہے یا پھر ادرک کا ٹکڑا بھی اگر موں میں ڈال کر چوچ لیا جائے تو اس سے بھی آستما کے اندر کافی زیادہ تک آرام آ سکتا ہے اس کے بعد بھی اگر کسی کو پرابلم ہو رہی ہے تو میں ہومیوپیٹک کی ایک بہت اچھی دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر دما پلس بی سی ٹو یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروڈ فارملیشن ہے اور امامی گروپ کے ہومیوپیٹک وینچر دورہ مینیفیکٹرنگ دوا ہے دوا کومبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو طرح کا دوا ہوتا ہے پینے کے لیے ڈاکٹر دما ڈروپ جس کی بیس بیس بون دوا کی ایک کپ پانی کے اندر ملا کر دن میں چار بار پینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیو کیمک نمبر دو کی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی دن میں تین بار چوچنی ہوتی ہے دوا کو بیماری کے آثار پر کم سے کم دو تین مہینہ جوڑ لینا چاہیے دوا کے ساتھ خوشبو والی چیز نہیں لینی ہے جیسے کچھا پیاز، کچھا لیسن، الائچیز، سانف، ہینگ، کافی اور بہت زیادہ ٹھنڈا اور کھٹا نہ لیں ادھک جانکاری کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 8285-742-000 اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب جلو کریں